بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تیار کر لینا ہے اور اس کے لئے میں نے دو کپ میرمنٹ کپ سے میدہ لینا ہے 1 ٹی سپون نمک زیرا 1.5 ٹی سپون اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ oil 2.5 ٹی سپون پہلے ان تینوں چیزوں کو میدہ مکس کر لینا ہے آپ ہاتھ سے بھی ڈو تیار کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی بہت اچھی تیار ہو جاتی ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں بس اسے تھوڑا سا سخت گونتے ہیں جس طرح ہم سموسے کی ڈو تیار کرتے ہیں سیم اسی طرح اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیں 2.5 ٹی سپون کتنی زبردست تیار ہو گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے 6 سے 7 منٹ تک گوننا ہے اسی طرح سے سموس ہونے تک ٹھیک ہے اب ڈو کو باؤل میں رکھ دینا ہے اور ہلکا سوپ اسے اوئل لگا دینا ہے اسے کور کر دینا ہے کور کر دیا اب اسے 30 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لینا ہے سائز میں اسے بھیل لینا ہے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ بھیلنے کے بعد آپ نے اسے کانٹے سے اس میں ہشان ضرور لگانے جو میں آپ کو دکھانا بھول چکی ہوں اب بھیل لینے کے بعد آپ کو دکھا دوں یہ میرے پاس سٹینلس ٹیل کی چھوٹے سکت ہو رہی ہے اب اسے اس طرح رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے اور اب اسے اس طرح سے اس کے اندر اس طرح سے میں نے پورٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے کناروں کو کار دینا ہے اسے بھی ویسٹ نہیں کرنا اسے دوبارہ سے بے لیں گے ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو چکی ہے اب اسے اوئل میں فرائے کر لینا ہے کڑھائی میں میں نے گھی ڈال دیا تھا اسے فرائے کرنے کے لیے گھی گرم ہو چکا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے تو اسی دو ڈال دیتی اب اسے گولڈ اور براؤن کلر ہونے تک فرائے ہونے دینا ہے اسے ہی سترازے نکاتے نے چیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ساری تیار کر لینا ہے اس دو سے آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے سات کٹوریاں تیار کی ہیں اور باقی کی ڈو جو بچ گئی ہے اسے باریک سا بھیل کر اور کٹر سے کٹ کر اس کی پاپڑیاں تیار کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ڈو بچ گئی تھی اسے میں نے باریک سا بھیل لیا اور اسے کٹر سے کٹ لیا ہے اب یہ گرم آئل میں اس طرح سے ڈالتے جانا ہے اور انہیں فرائے کر لینا ہے اب ان پاپیوں کو کرسپی اور کولڈن فراؤن کلر آنے تک فرائے ہونے دینا ہے ان پر بھی بہت خوبصورا سا کولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ کرسپی ہو چکیا اب انہیں نکال لینا ہے اسے ہی دان کٹ رائے کر لینے اسے بھی نکال لینا ہے اسے بھی نکال لینا ہے چنہ چار تیار کر لینے ہیں اس کے لیے میں نے بائل آلو لے لیا چھوٹے سائز کے دو سے تین ادر بائل کیاوے چنے پیاس ٹماتر ہری مچنکہ ٹی وی املی کی چٹنی آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق اس میں ڈالیں ملی کی چٹنی کی ویڈیو میں آپ کو دے چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہری چٹنی ون ٹی بر سپون چاہت مسالہ اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد کٹوری میں ڈال لینا ہے اگر آپ کو ایکسٹرا سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں ہندی کی چٹنی دبارہ سے ڈال لیں ہری چٹنی ہری چٹنی یہ بہت ہی مزے کی کٹوری چنہ چاٹ پیار ہو چکی ہے بہت چٹ پٹی سی ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی